ناظرین جب قیامت کے دن سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے کوئی پیدل تو کوئی سواری پر کافر موں کے بل چلتا ہوا میدان حشر کی طرف جائے گا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے آفتاب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لوگ پیاس کی شدت میں ترس رہے ہوں گے ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑے ہو جائیں گے لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے اور یہ تکلیفیں دو چار گھنٹے کی نہیں دو چار دن یا دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا قریب آدھے کا گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی میں ہیں اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مسیبتوں سے رہائی دلائے ابھی تک تو یہی معلوم نہیں کہ آخر کدھر کو جانا ہے مشورے کے بعد لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے غرض لوگ ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور جنت میں آپ کو رکھا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے وہ کہیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں مجھے اپنی جان کی فکر ہے آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس جائیں فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں لوگ اسی حالت میں نوح کے پاس جائیں گے لیکن یہاں بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ لوگ اسی حالت میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں مجھے تو اپنا اندیشہ ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بعد لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہاں بھی یہی جواب ملے گا پھر موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا کام یہ نہیں ہے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ لوگ عرض کریں کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیج دے ہیں وہ فرمائیں کہ تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمہاری اولاد آدم کا سردار ہے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے انہی کے حضور حاضر ہو وہ یہاں تشریف فرما ہے اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے حضور کی بارگاہ میں بے بس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے نبی اور بہت سے فضائل بیان کریں گے اور عرض کریں گے حضور دیکھیں ہم کس مسئبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں حضور جواب میں ارشاد فرمائیں گے میں ہی اس کام کے لیے ہوں میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے اور یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہو اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزک سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور آخر میں سب جنت میں جائیں گے ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ